لیبنان کا حزباللہ اسرائیل کے لیے ایک ایسی مسئبت بنتا جا رہا ہے جو اسے نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے دراصل حزباللہ کے حملوں سے اتری اسرائیل میں تباہی مچی ہوئی ہے وہیں اسرائیلی فوج حزباللہ کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے جس کی وجہ سے گازہ میں بھی آئی ڈی ایف لگاتار کمزور ہوتی جا رہی ہے جس کا سیدھا فائدہ حماس اور حزباللہ کو مل رہا ہے وہ اسرائیلی فوج کی کمر توڑنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ایک ایسا کھلاسہ ہوا ہے جو بے حد ہی چوکانے والا ہے اگر پی ایم نیت نیاہو نے جلد ہی کچھ نہیں کیا تو حزباللہ ان کے لیے ایک ایسا ناسور بن جائے گا جس کا علاج کر پانا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا دراصل اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی شن بیٹ نے کہا ہے کہ لیبنان کی طرف سے پچھلے مہینے روزانہ بیالیس راکٹ اور ڈرون فائر کیے گئے ہیں اگست دو ہزار چوبیس میں حزباللہ کی اور سے اسرائیل پر ایک ہزار تین سو سات راکٹ فائر کیے گئے جولائی دو ہزار چوبیس میں اسرائیل پر ایک ہزار اکیانوے راکٹ فائر کیے گئے جون دو ہزار چوبیس میں یہ آنکڑا آٹھ سو پچپن کا تھا جبکہ مئی دو ہزار چوبیس میں سات سو چوالیس اور مارچ میں سات سو چیالیس اور فروری دو ہزار چوبیس میں پانک سو چونتیس اور جنوری میں حزباللہ نے تین سو چونتیس راکٹ اور ڈرون فائر کیے ہیں وہیں اکیلے پچیس اگست دو ہزار چوبیس کو حزباللہ نے اپنے شیرش کمانڈر فوج شکر کی ہتیہ کے پرتیشود کے پہلے چرن کے روپ میں ایک ہی آپریشن میں اسرائیل کی اور لگ بھگ تین سو چالیس راکٹ مسائل اور ڈرون داگے تھے ان حملوں کے بیچ حزباللہ نے اتری اسرائیل میں پھر سے کوہرام مچایا ہے حزباللہ نے رامت نفتالی بیرکس پر کئی ڈرون اور گریڈ راکٹ سے حملہ کیا ہے اس حملے کے کچھ ہی منٹوں بعد حزباللہ کے لڑاکوں نے السحل بٹالین کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک تگڑا حملہ کر دیا یہ حملہ بیتھ لیل بیرک میں ہوا ہے اس کے علاوہ حزباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے یارہ بیرکس میں ویسٹرن بریگیڈ تین سو کے نئے ہیڈ کوارٹر پر کئی ڈرون فائر کیے ہیں جس میں اسرائیلی ادھکاریوں اور سینکوں کی پوجیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی التحت ہل علاقے میں بھی جب اسرائیلی سینک اکٹھا ہو رہے تھے تو وہاں پر حزباللہ نے راکٹ حملوں کی جھڑی لگا دی اس کے پندرہ منٹوں کے بعد قریب چار بچ کر تیس منٹ منٹ پر الملک ملٹری سائٹ پر حزباللہ نے کئی راؤنڈ گولا بارود داگا حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے قبضے والے کشوبہ ہلز میں آئی ڈی ایف کی رویت الام سائٹ پر تابڑ توڑ راکٹ حملے کیے ہیں اس کے آدھے گھنٹے بعد یعنی چھے بچ کر تیس منٹ پر برکت رشا سائٹ پر آئی ڈی ایف کے جاسوسی اپکرنوں کو تباہ کر دیا گیا وہیں حنیتہ سائٹ پر حزباللہ کے لڑاکوں نے جم کر گولا بارود برسایا ہے